میرے نام زہیر احمد ہے اور میں پنجاب رہیمی آرخان سے ہوں میں پچھلے بارہ سال سے سعودیہ میں مقیم ہوں عویس مسید بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے جیسے کہ آپ لوگوں تک کام پہنچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ان باتوں کو سمجھنے سے قاسر ہیں اور میں آپ کے چینوں کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ نے جو بھی محمد قاسم بن عبدالکریم کے بارے میں لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا جس میں میں بھی ایک شامل ہوں میں نے سب کو سنوہ اللہ سے مدد مانگی اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پر واضح کر دیا کہ یعنی I believe محمد قاسم اور ان کے ڈریم اور دوسرا بات میں یہ کہنا چاہتا کہ مجھے آج ایک خواب آیا ہے کہ وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا بہت ہی میں خوف زدہ ہوں عویس نصیر بھائی میں پتانے سے ایک خبر آ رہا ہوں کہ میرا جسم ابھی سے کامنا شروع ہو گیا اللہ وقت پر میں ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی سے بچتا بچاتا بھاگتا جا رہا ہوں اور میرے سامنے دو منار نظر آتے ہیں دو منار مسجد کے ان دونوں مناروں کے درمیان میں اڑتا ہوا جاتا ہوں وہاں پہ ایک کمرہ ہے کمرے کے باہر میں آئیسے نا جیسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے خبر آیا سا ہوا ایسے میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا میرے پاس ہی کھڑے ہیں تو وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرما رہے ہیں کہ بھی یا اللہ تھوڑی سی اور محلت دے دے یا اللہ تھوڑی سی اور محلت دے دے تو مجھے واضح آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اللہ تعالیٰ رپلائی میں کہہ رہے ہیں کہ کہ نہیں محلت کا وقت ختم ہو گیا اب اور محلت نہیں جاؤ ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محلت ختم ہو گئی جاؤ ان سے بول دو ان سے بولو اللہ نے جنگ کر دو اور یہ میں باتیں ابھی سن رہا ہی ہوتا ہوں تو مجھ پہ خوف ستاری ہو جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کر کے فارغ ہوتے ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور محلت نہیں دی انہوں نے اللہ نے جنگ کا کہا ہے تو ایسے مجھے بول کے ساتھ میں ہی اللہ کے رسول ایک نعرہ بلند کرتے ہیں زوردار آواز میں اور میں یہ آواز سنتا ہوں اور پیچھے میں جواب میں نعرہ لگاتا ہوں اور میرے سامنے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں اور میری دائیں جانب چلے جاتے ہیں وہ میرا ڈریم یہی ختم ہو جاتا ہے وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جنوری میں کوئی عذاب آنے والا ہے وہ سچ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جنوری میں لکھ دیا گیا ہے جنوری کے اندر ہی نظر یہی آ رہا ہے کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے گا اور اس کے بعد شہروں شہروں گلی گلی افرہ تفری اور فساد ہوگا اسی وقت میں دشمن بھی حملہ کرے گا اسی وقت میں فیننچل میٹرز بھی ہوں گے اسی وقت میں سارے سارے خانہ جنگی کے حالات بھی ہوں گے اور پھر یہ خانہ جنگی کئی ماہ تک چلتی رہے گی ابھی بھی وقت ہے یہ گریس پیریڈ ہے اور کچھ نہیں کہ فرما برداری کی روش اختیار کر لو جنوری کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اتنی بات ہمیں پتا ہے اب یہ پاکستان میں صرف ہوتا ہے یا ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کا ہر منافقت کرنے والے کا اور ہر دستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے عذاب کا وقت آتا ہے